نامبر ادکار حمائیو سعید نے اولاد نہ ہونے سے متعلق پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ کچھ مسائل اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ادکار حمائیو سعید کی نوے کی دہائی میں سمینہ حمائیو کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی شادی کو پچیس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے حال ہی میں ادکار نے ناشپاتی پرائیم کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے متعدد انکشافات کیے ادکار نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں انگریز لڑکیوں کے بجائے پاکستانی لڑکیاں پسند ہیں حمائیو سعید نے کہا کہ جب وہ باہر ملک گھومنے جاتے ہیں تو دوست مزاک میں کہتے ہیں کہ گوری لڑکیوں کے چکر میں گئے ہو جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں گوری لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ وہ مجھے پسند ہے مجھے پاکستانی لڑکیاں پسند ہیں ایڈوینچر سے متعلق سوال پر حمائیو سعید نے کہا کہ ان کے ایڈوینچر الگ قسم کے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے کیونکہ انہیں اپنی بیوی سے ڈر لگتا ہے ادکار نے ایک اور سوال کے جواب میں بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت نہیں بلکہ کئی عورتوں کا ہاتھ ہے حمائیو سعید نے کہا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے بیوی سمینہ کے علاوہ نادیا جمیل سانیہ سعید کا اہم کردار ہے ادکار نے اولاد نہ ہونے سے متعلق سوال پر کہا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہو سکی یہ اللہ کی مرضی ہے اسکینڈل سے متعلق سوال پر حمائیو سعید نے کہا کہ پہلے وہ اپنے متعلق اسکینڈلز کو مزاک میں لیتے تھے لیکن اب اگر کوئی اسکینڈل آ جائے تو برا لگتا ہے ایسے اسکینڈل سے فیملی متاثر ہوتی ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں شروع میں وہ نظر انداز کر دیتے تھے لیکن جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے لوگ ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر کئی طرح کے سکینڈلز گردش کرتے رہتے ہیں چاہے میری ادکارہ میرہ آئیشہ خان یا مشیخ خان سے شادی ہو لوگ یقین کر لیتے ہیں لیکن میری شادی صرف ایک ہی ہے اور وہ سمینہ سے ہے بولیوڈ فلم انڈسٹری سے آفرز ملنے سے متعلق سوال پر ہمائیو سعید نے کہا کہ انہیں کبھی بھی بڑی آفر نہیں ملی تاہم ادکار نے انکشاف کیا کہ بلوگ باسٹر فلم گجنی کے لیے سپر اسٹار ادکار آمر خان نے انہیں بلایا تھا تاہم ہمائیو سعید نے کردار سے متعلق تفصیلات نہیں بتائیں ادکار نے کہا کہ جب وہ فلم کے لیے کردار کے لیے آڈیشن دینے کے لیے گئے تو آمر خان نے انہیں کہا کہ یہ کردار ان پر اچھا نہیں لگے گا ہمائیو سعید نے تسلیم کیا کہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ اس کردار کے لیے موضوع نہیں تھے ہمائیو سعید نے کہا کہ انہیں بولیوڈ میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے ان کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو بڑھانا ہے اور ان کی توجہ بھی اسی پر مرکوز ہے ادکار نے کہا کہ انہیں اپنا کریئر پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں بنانا وہ پاکستان میں ہی کام کریں گے